اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر زویا کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودیا ہربل ٹپس السعودیا ہربل ٹپس آپ کے لیے بہترین ٹپس لے کر آتا ہے آپ کی معمولی اور سوئر قسم کی پرابلمز کے لیے جی ہاں آج ہم جس پرابلم کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے دردش شکی کا جسے ہم انگلیش میں مائٹرین بھی کہتے ہیں مائٹرین یہ کیسی بیماری ہے جو کہ آپ کی زندگی کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیتی ہے تاکہ دیکھ یہ ہاف سر میں سٹارٹ ہوتی ہے کبھی سائٹ پر کبھی سائٹ پر اس کی علامات ہوتی ہے جب یہاں سے آپ کو پین ہو یہ سائٹ سٹارٹ ہو یہ اور یہ ان چیزوں میں جب آپ کے پین سٹارٹ ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو دردش شکی کا ہے دردش شکی کا موسٹلی ویلیجز میں لوگ یوز کرتے ہیں اس کو آدھے سر کا درد بھی کہا جاتا ہے لیکن انگلیش میں جو کہ جن کو دردش شکی کا نہیں پتا ان کے لیے مائٹرین بہت ایزی ورنٹ ہے ایسی صورت میں جب آپ کی یہ کنڈیشن ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے جو کہ آپ کو فوراں ٹریٹ کریں کیونکہ اس کا جلدی سے جلدی ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی صورت میں آپ کے سر کی جو وینز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ درد کی شدت اس قدر ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کے جو یہ ریٹینہ ہے آپ کی باقی کی جو پرابلمس ہے یہ کافی زیادہ ایفیکٹ کر جاتی ہیں اس لیے سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ ڈاکٹر آپ کا علاج کریں ان کیس آپ کے پاس فوری ڈاکٹر آویلیبل رہی ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایسی سہولت موجود نہیں ہے کہ آپ اس کو فوراں ٹریٹ کر سکیں تو آپ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ فوراں سے پہلے دو ڈسپرین لیں اس کو پانی میں حل کر کے وہ یوز کر لیں اگر نہیں کر سکتے تو فوراں آپ سپرائٹ میں پانی ڈال کے وہ استعمال کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو یہ نہ جائے تو اگر آپ کے گھر میں گائے کا دودھ ہے تو آپ اس کو کچھا یوز کریں وہ بھی آپ کے لئے بہت ایفیکٹیو ہے آدھے سکر دردشکی کا مائگرین یہ ایک ہی بیماری کے نام ہے اور اس کو فوری سالف کرنے کے لئے مطلب جن لوگوں کو یہ پہلی بار ہوتا ہے اس کو تو یہ گائے کا دودھ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا جسے فوراں آرام آ جاتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ پرانے سے پرانا ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ خطرناک ہوتا ہے اس لئے اس کو اگنور نہ کریں اس کو فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تاکہ آپ کو اس کا جلدی سے جلدی ٹریٹمنٹ کروانے پر یہ دوبارہ آپ کو نہ ہو دوبارہ ہو بھی سکتا ہے اس میں یہ آپ کی جو وینز ہیں اس میں وامز آ جاتے ہیں سوزش آ جاتی ہے اور اس سوزش کو کم کرنے کے لئے اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اس کی سوزش بڑھ دی جائے گی تو وہ آپ کے لئے بھی خطرناک ہوگا پھر جس سے خون کی جو روانی ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی پھر بلڈ آپ کا ٹھک ہوتا چلا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو بی پی کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے تو آپ ان چیزوں کو اگنور نہ کریں کیونکہ یہ چیزیں اگنور کرنے سے آپ کی دماغ کی شریعانیں بھی بھڑ سکتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو برین ٹیومر بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو اٹیک کا سکتا ہے ٹیومر اٹیک جس کی وجہ سے آپ بلائنڈ بھی ہو سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو اگنور نہ کریں جیسے ہی آپ کو یہ پرابلم ہوتی ہے آپ اس کے یہ گھرے لو ٹوٹکوں سے اگر آپ کو ارام نہیں ملتا تو فوراں ڈاکٹر کو دکھائیں اور ڈاکٹر کی پریسکریپشن کے اوپر آپ چلیں تاکہ آپ کو فوراں ارام آ سکیں کیونکہ آپ ہیں تو آپ کی فیملی ہے آپ کی فیملی ہیلدی رہے گی آپ ہیلدی رہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ہیلدی رہے گی اور آپ لوگوں کو دیکھ کر ہم کچھ ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ر رہے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو پلیز لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں ہماری ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتائیں کہ اس چینل کو ضرور وزیٹ کریں کیونکہ وزیٹ کرنے سے ان کی بھی پرابلم سولف ہو سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ پرابلم بہت اچھا لگا ہوگا مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نئی انفرمیشن کے س اللہ حافظ